بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذلك فأولئک هم العادون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من يضمن لی ما بين لحییه وما بين رجلیه اضمن له الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام مدشتہ کل رات میں آج فجر کے بعد یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ مومن کون سی صفات اور کون سے طریقے اپنائے گا جس سے وہ دنیا کی کامیابی بھی حاصل کر سکے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر سکے دنیا میں سرخ روحی عزت رسپیکٹ کے ساتھ جی سکے اور آخرت میں بھی پہلوں اور پچھلوں کے درمیان عزت کے ساتھ وہ کھڑا رہ سکے دنیا کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں سرخ روح ہو دنیا کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکے اس کو عزت ہو رسپیکٹ ہو سماج اور معاشرے میں اس کو پیار کی اور رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جائے اس کو کہتے ہیں کامیابی اور عزت دیکھو ایک چیز سمجھاؤں مفسرین نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ ایک ہے عزت اور ایک ہے اثر عزت ذرا باریک سی بات ہے سمجھنے کی کوشش کریں ایک تو ہوتا ہے کسی کی آنکھ کے سامنے کسی کے پریزنس میں اس کی عزت کرنا اس کا رسپیکٹ کرنا یہ رسپیکٹ تو کبھی کبھی کسی کے ضرر کسی کے نقصان سے بچنے کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے سمجھو بات کو ابھی ایک بہت بڑے سوال کا جواب دوں گا میں کہ پریزنس میں کبھی کبھی سیلیوٹ مارنا اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جانا یہ کبھی کبھی سامنے والے کے خطرے سے کہ اس لیے بھی آدمی اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو سیلیوٹ مارتا ہے لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹا کہ فوراں زبان سے ویج نون ویج سب نکلنا چالو ہو جاتا ہے کہ وہ تو ہوں ہمجھے پتا نہیں جاتے کہ وہ بکواس مانا چھے یہ عزت تو ہوئی لیکن اثر عزت نہیں ہوا اثر عزت اس کو کہتے ہیں کہ پریزنس ہو یا نہ ہو اس کے بارے میں تذکرے اچھے ہی اچھے ہوں یہاں سے ایک کوئشن یا ڈاؤٹ کا جواب مل گیا جو ہمارے ینگ سٹرز کو قرآن شریف پڑھتے پڑھتے پیدا ہوتا ہوگا اس کا آج میں کلیرنس کر رہا ہوں کہ جوس کے بارے میں یہود کے بارے میں پارا نمبر ایک کے رکو نمبر ساتھ کی آخری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وَدُورِبَتْ یہ ایسا ہے اس کو کہتا ہے وَدُورِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّتُ الْمَسْقَنَتُ کہ یہود کے اوپر زلت تھوب دی گئی ہے سب مار دی گئی یہود کو بے عزتی ان کے اوپر تھوب دی گئی غریبی اور مسکنت ان کے اوپر تھوب دی گئی تو اب آج کے دور میں اس آیت کو کمپیر کرتے ہیں تو ہم کو اپوز نظر آتا ہے اس لیے کہ ہماری آنکھیں تو یہ دیکھتی ہے کہ یہود ہے اس لات آف ریسپیکٹ اور وہ کنٹرول فور فائننس فور ایکونومی فور سوشیلزم اور فور پولیٹکس وغیرہ سب میں یہود چھائے ہوئے ہیں اور یہود کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو عزت حاصل ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر زلت تھوب دی گئی شاندار جواب دیا ہے کہ وہ ریل عزت نہیں ہے اگر ان کو ریل عزت ہوتی تو پیلسٹائن کے اتنے اتنے بچے ان کو پتھر نہ مارتے اگر ان کو ریل ریسپیکٹ ہوتی تو آج سات آٹھ مہینے سے نہت فلسطینی مسلمان ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اگر ان کو عزت ہوتی تو گدشتہ کل جو یومن رائٹس کا ورل لیول پر پورا ایک تنظیم اور ادارہ ہے اس میں ان کے خلاف قراردار پاس نہ کی جاتی یہ تو ایسا ہے جیسے میں نے اور آپ نے دیکھا گاؤں میں اسٹریٹ میں علاقے میں کچھ لوگ جو دادا گری کرتے رہتے ہیں اس لیے ان کی زمان بن کرنے کے لیے ان کو روٹی کے دو ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں جیسے کتے کو بھونکنے سے روکنے کے لیے روٹی کے دو تین ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں یہ کوئی اس کی عزت نہیں ہے یہ کوئی اس کی عزت نہیں ہے عزت تو کہتے ہیں سامنے سے ہٹ جائے پھر بھی دل کے اندر اس کے لیے رسپیکٹ ہو اور اس کو اچھے نام سے یاد کیا جائے یہ اصل میں ایسا ہے کہ میڈل اسٹ کے بیچ و بیچ پورا جو مشرق اوسط ہے یا شرق اوسط ہے اس کے بیچ و بیچ یہ دنیا کے دادا گری کرنے والے لوگوں نے اپنی لابی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ایجنٹ بنا کر رکھا ہے جس کے کندے پر وہ بندوق رکھ کر پھوڑتے ہیں اگر اس کو امریکہ اور دوسری طاقتوں کا ساتھ ملنا چھوڑ جائے تو ابھی ہی پتا چل جائے گا کہ یہود میں بائی ہمسیلف کتنا پاور ہے یہ یہی اس کا نام ذلت ہے یہ ان کو ذلت حاصل ہے عزت کسی بھی درجے میں ان کو حاصل نہیں اس لئے کہ میں نے ایک لفظ کہا اس کو بعد میں سوچتے رہنا عزت الگ ہے اثرِ عزت الگ ہے عزت اور اثرِ عزت یہ دونوں میں اور ایک فرق سمجھاؤں تو انشاءاللہ اور مسئلہ واضح ہوگا حضور ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرماتے بہت دیان سے اس عدیث کو سمجھو تو ہماری زندگی میں بہت سے ڈیفرنسیس سمجھ میں آئیں گے حضور اپنے گھر میں تشریف فرماتے کسی نے دروازہ نوک کیا لوک کیا نہیں نوک کیا بہت سے بیچارے نہیں جانتے تو کہتے ہیں دروازہ لوک کر جائے لوک کر رہے تو بجی تھایا جو ہوں دروازہ نوک کیا اب حضور نے پوچھا کون ہے کون ہے حضور نے اندر سے پوچھا تو وہ باہر سے جو آدمی تھا اس نے کہا کہ میں فلا ہوں تو حضور نے کہا بکواس آدمی ہے یہ کہاں یہاں آگیا حضور نے دروازہ نہیں کھولا پھر اس نے نوک کیا تو حضور نے پھر فرمایا بکواس بیکار آدمی ہے لیکن جب وہ نوک کرتا رہا تو حضور نے دروازہ کھولا اور کہا اوہ آئیے آئیے ویلکم 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 آئیے عزت سے بیٹھئے اس کو چائے پانی کافی جو بھی ہوگا پلایا اس کی عزت کی جیسے ہی وہ وہاں سے چلا گیا تو ایسے موقع پر اور کوئی تو نہ بولے نہ بولے لیکن وائف تو زبان کھلتی ہے چنانچہ اما عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا جب وہ نوک کر رہا تھا تو آپ فرما رہے تھے بکواس ہے ایسا ہے ویسا ہے اور اندر جب آیا تو آپ نے اس کو ویلکم کیا اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا اب سنو حضور نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سماج میں سب سے برا ہے وہ آدمی جس کی بدزبانی اس کے شر اور اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی رسپیکٹ کی جائے it is not real respect بلکہ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی گئی ہے اس کا نام عزت نہیں ہے تو اصل چیز اثر عزت ہے وہ اثر عزت جس کو مل گئی اس کا نام کامیابی ہے میرا بیان یہاں سے شروع ہوا ہے کہ مومنوں کو تو کامیابی یعنی کیا کامیابی صرف وہ کاغذ مل جانے کو result اور degree مل جانے کو نہیں کہتے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی degreeیاں ہیں لیکن کوئی ان کو رسپیکٹ فل نظر سے دیکھتا نہیں اور بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے پاس کوئی degree نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ جب وہ سمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا بول لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے ان کے بول کی پوری پوری ریایت کرتے ہیں ہمارے پہلے زمانے میں جو گاؤں کے الڈر لوگ ہوتے تھے وہ ایسے ہی ہوتے تھے ہوتے تھے انگوٹھا چھاب لیکن وہ سٹریٹ میں نکل جائے کسی عورت کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بغیر دوپٹے کے چلے اور وہ اگر سٹریٹ میں چلے جاتے تھے یا گاؤں میں کسی لڑکے لڑکی میں ڈیواؤس کا معاملہ ہے تو پہلے زمانے میں ایسے الڈروں کو پاور تھا وہ ایسا بول تاری پوری نے موکلوانی چھے گئے نیمل ہے چل دیکھ رہا بان نکٹ چل دیکھو تارا گھیر پوائنٹ ختم ہو گئی بات اب نہ باپ بول سکتا تھا نہ ماں کچھ بول سکتی تھی مرد کو کہتے تھے جائنے لیاو تو جو ہے جرات بھی آواج نہیں جو ہے اس کو کہتے ہیں اثرِ عزت اس کو اثرِ عزت کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیب فرماتے ہیں جو خدا کے احتام پر عمل کرتے ہیں ان کے جیب میں چاہے کچھ ہو نہ ہو ان کے پاس کوئی اہدہ اور چیر پرسن وہ ہوں نہ ہوں لیکن اللہ ان کو ایسا امپریس فل بناتے ہیں اور ان کی آنکھ میں کوئی آنکھ بلکہ لوگ ان کے سامنے ایسے کھڑا رہتے ہیں کہ جی با جی تمہیں کوتے برابر چکے والا نہیں خلاص ہو گئی بات اس کو اثرِ عزت کہتے ہیں یہ اثرِ عزت کم ملتی ہے ایک تو کل میں نے کہا تھا کہ نمبر ایک نماز خشو کے ساتھ پڑھو دوسرا کل یہ بات آئی تھی لغو باتوں سے بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا صبح میں آج بات آئی تھی جو اپنے دل کا تسکیہ کرتے ہیں اب میں آگے بات بڑھاتا ہوں اگر عزت والی زندگی کامیابی والی زندگی رسپیکٹ فل لائف پانا ہے تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے اپنے آپ کو سیکس کے میٹرز میں اپنی بیوی کے علاوہ ذرا بھی ادھر ادھر آدمی ہوتا ہے اور میں نے میری زندگی میں دیکھا ہے جو لوگ زینہ کرتے ہیں نعوذ باللہ یا جن لوگوں کی نظر پاکیزہ نہیں ہیں ان میں بزدلی اور خوف اتنا ہی ہوتا ہے یہ بالکل پکہ تجربہ ہے اور بہادر اور نیڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بداخلاق نہیں ہوتے ورنہ جن لوگوں کے اخلاق اور جن کے مورل اور کیریکٹرز ان کے گڑبل ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں اور سماج میں لوگ ان کو دیکھ کر گلی بدل لیتے ہیں چھپ جاتے ہیں کوئی ان سے آنکھ ملانا نہیں چاہتا کیوں کہ والدینہم لفروجہم حافظون نہیں ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نگاہوں کی حفاظت یہ بنیادی چیز ہے آج میں آپ کو راز ایک بتلاتا ہوں سکریسی کہ مسلمانوں نے دنیا میں سے لیڈرشپ کو کیوں کھو دیا میں سچی اور کلیر بات کروں گا میری ذمہ داری ہے اس لئے کہ اس کرسی پر ذمہ دارہ نہ حیثیت سے بیٹا ہوں میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں مسلمان ایک وقت کا لیڈر تھا اور اس نے کوئی کالیج میں نہیں پڑا تھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں حضرت عمر نے کون سے فائننس میں اسپیشیلٹی کی تھی حضرت عمر نے کون سے پولٹکس میں اسپیشیلٹی کی تھی وہ نہ تو ہارورڈ میں گئے تھے نہ آکسفورڈ میں گئے تھے نہ کیمریج میں گئے تھے نہ پریسٹن یونیورسٹی میں آئے تھے نہ کینیڈا اسٹوڈنٹ ویزا لے کر پڑھنے گئے تھے نہ آسٹریلیا گئے تھے لیکن وہ کیا راست تھا کہ جس کی بنیاد پر حضرت عمر مدینہ میں ہوتے تھے اور پیلسٹائن کے لوگ بھی ان کا نام سن کر گھبرا جایا کرتے تھے وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی نظر کی حفاظت کی تھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی اپنے دماغ کو پاتیزہ خیالات سے بھرا تک قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ امت ابھی بھی اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت پر صرف آ جائے نگاہوں کو محفوظ رکھنے لگے تو پھر یہ امت اپنی کھوئی ہوئی قیادت اور اپنی لوس کی ہوئی لیڈرشپ کو دوبارہ پا سکتی ہے اور اس سکریسی کو لوگوں نے سمجھا تھا آج میں صاف بات کروں گا یاسر عرفات ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میری بات کو انصاف کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے یاسر عرفات کو بہت بہادری کے ساتھ اللہ نے اٹھایا تھا لیکن یہود نے دیکھا اس کی آنکھوں میں یہودی عورتوں کا پیار بھر دو اور اس کے ساتھ یہودی عورت کو لگا دو یاسر عرفات ایک جوز عورت کے ساتھ لو میں پڑا اس کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی اس سے شادی کر لی اور فلسطین کا وہ قرار ہوا ہے جس کو ابھی میں بیان کرنا نہیں چاہتا جس کا انجام اب تک لوگ بھوگت رہے ہیں دوسرے ایک لیڈر ہندوستان کے پڑوسی ملک کے تھے جن کے بارے میں امید تھی اور کچھ کچھ امید نظر آرہی یہ کریکیٹر ہے اب میں نام نہیں لوں گا اب ابھی بھی وہ زندہ ہے اور کسی زمانے میں کیپٹن تھے وہ اٹھے اور وہ نیوٹرل تھنکنگ کے تھے لوگوں کو امید تھی کہ یہ اچھے قائد بنیں گے لیکن آپ ہی کے ملک کے یہودی نے جس کا زیادہ تر پیسہ اسلام کی دشمنی میں لگتا ہے اپنی بیٹی اس کے میریج میں دے دی اس نے ڈھونگ رچایا وہ گئی اس کی کنٹری میں ہمارا مسلمان بہت ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہا تھا جو یوں کہ نہیں اپنا جناب کے ایڈ بھائیہ ہوا کیا اینڈ پر دیکھو میں نے کل پرسو دیکھا تھا مسلمان کی تھنکنگ ایموشنل سکریسی کو اس نے جان لیا اور وہ عبدالقدیر خان نے جو میزائل بنانے کی پوری طاقت کو اور جس بم کو اس نے اپنے ایجاد کیا پوری سکریسی وہ اس کے ساتھ مل کر لے گئی اور اس نے دنیا کو اس سے باخبر کر دیا اور پھر کہاں وہ کہاں اسلام کہاں اس کا حسبند اس لیے کہ وہ صحیح معنی میں وائف بن کر اس حدیث کو سمجھو کہ یہود سب سے پہلے مسلمانوں کو اگر آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور یہود سب سے پہلے اگر مسلمانوں پر کوئی دعوی آزماتے ہیں تو وہ عورت کو ڈال کر آزماتے ہیں وہ عورت کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں عربوں نے ایاشی ہی میں اپنی قیادت کھوی ہے عربوں میں بزدلی آگئی عرب آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتا جبکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت پیٹرول کی گولڈ کی اس کے پاس ہے اور ابھی تو اور نکلنے والا ہے حضور پاک نے پیشنگو ہی فرمائی لیکن عرب میں سے ایک کی طاقت نہیں ہے کہ وہ دھمکی والے لبو لہجے میں ان کے ساتھ بات کر سکے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں یہ کہنے کی بات نہیں ہے سمجھنے کی چیز ہے اور اب مجھے ترمیدی شریف کے ایک روایت یاد آگئی حضور پاک صلی اللہ علیہ کر رہنا اس لیے کہ مومین کا ویزن مومین جب دیکھتا ہے تو وہ نارمل ویزن سے نہیں دیکھتا ہے وہ کبھی ہوتا ہے نابی نا لیکن اس کی یہاں کی آنکھ بہت تیز ہوتی ہے اس کے دل کی آنکھ بہت روشن ہوتی ہے لیکن یہ روشن کب ہوگی جب اس آنکھ کو اور اس اس نے بچایا ہوگا آپ دیکھئے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میں جب جب بھی ہیتھرو پر اترا ہوں میں نے کسی امیگریشن آفیسر کو موبائل استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی بھی پولیس کو اپنی ڈیوٹی پر موبائل استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہو رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اصل میں ہمیں زیر کرنے کے لیے ہمیں پسپا کرنے کے لیے اور ہمیں نیچے بٹھانے کے لیے برسہ برس تک پلاننگ بنائی جاتی ہے اور اسٹڈی کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کی سکریسی کیا ہے وہ لیڈرشپ کی سکریسی تھا کہ اس کو کتابوں کا پڑھنا سٹڈی کرنا ہمارا بچہ آج کل کا پڑھتا نہیں ہے وہ کتاب اس کو ہسٹری معلوم نہیں وہ دعائیں کرتا ہے وہ سنتا بھی ہے کہ غزہ کیا ہے لیکن اس کو پوچھو کہ بات کیا ہے اور یہ لوگ تھے کہاں سے کس طریقے سے جا کر فلسطین میں جا کر انہوں نے قبضہ کیا اور وجہ کیا ہے کس وجہ سے یہ لوگ پلسطین کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں صرف ایک ہی وجہ ہم لوگ جانتے ہیں مسجد اقصہ صرف ایک وجہ نہیں ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور معاف کیجئے میں بڑودہ کے رہنے والا ہوں میں ریالیٹی کہہ رہا ہوں بڑودہ میں ہمارے ایک علاقہ ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے ایم ایس یونیورسٹی اس میں تقریباً سکسٹی فائی تھاؤزن سٹوڈنس پڑھتے ہیں ہندوستان کے اور ایبروٹ کے اس میں فلسطین کے کئی بچے سٹوڈنس پڑھتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا روزے بھی نہیں رکھتے ہم نے ان کو دیکھا ان کی نمازوں کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ اتنا تو جانتے ہیں میرا الفاظ سننا کہ ہم عرب ہیں لیکن وہ اتنا نہیں جانتے کہ ہم اور بلاوٹ پروفیٹ کے امتی ہیں یہ دونوں میں فرق ہے اور یہ عرب ہونے کا انجکشن ایجیپشن لوگوں نے مارا تھا عرب ہونے کا انجکشن یہ ویسٹن کلچر لوگوں نے ڈالا تھا اور شاہ عبداللہ جب آئے تو انہوں نے اس کو اور پروان چڑھایا تھا کنگ فہد کے بعد شاہ عبداللہ آئے تھے انہوں نے اس کو کہ عربیت وہ اسلام سے ہٹ کر عربیت کے بلبوتے پر لے گئے اور مسلمانوں کے دماغوں میں اتنا تو بھر دیا کہ نحن العرب ہم عرب ہیں لیکن یہ بات وہ بھول گئے کہ نحن قوم اعزن اللہ بالاسلام حضرت عمر رضی اللہ نے یہ فرمایا کرتے تھے اور مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہر مسلمان کے گھر میں یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ نحن قوم اعزن اللہ بالاسلام کہ ہم وہ قوم ہیں جن کی عزت کا پورا سکریٹ جن کی عزت کا پورا دار و مدار اسلام میں ہے اسلام کو اپنا ہوگے تو دنیا کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکوگے بہادری پیدا ہوگی لیڈرشپ اپنے اندر پیدا ہوگی اسی کو ختم کیا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کتنے بھی فیسٹیول آ جائیں آپ کے خود کے ملک میں دیکھو آٹھ بجے کے بعد آپ کو کوئی گورا یا کوئی انگریز باہر رکھڑتے ہوئے نظر نہیں آئے گا وہ رات کو ریسٹورنٹ کے کھانے کھا 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 بیٹھے نہیں رہتے ہیں اور صبح یہ آٹھ بجے تو کیا نو بجے تو کیا گیارہ بجے کے بعد کھلتی ہے جبکہ حضور پاک یہ دعا فرما گئے تھے اللہم بارک لی امتی فی بکور اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دینا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرما صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے یہ حدیث شریف جب ایک صحابی رضی اللہ نے سنی تو امام ابو دعود رضی اللہ نے روایت بیان فرمائی کہ وہ صحابی نے جیسے ہی سنی اس کے بعد وہ اپنے بزنیس کے جتنے بھی کنٹینر ہوا کرتے تھے سارے کنٹینر صبح صبح ہی روانہ فرما کی ہم سنتے تو ہیں لیکن ہمارے پاس اس پر عمل نہیں ہے یاد رکھنا چاہیے کہ روزی کی برکت کے ختم ہونے کا ایک بہت بڑا سبب اور بہت بڑی وجہ فجر کی نماز کے بعد سونا ہے فجر کی نماز کے بعد غفلت میں پڑ جانا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آدمی اپنے کام میں لگ جائے حضور نے دعا دی ہے اللہ مبارک لی امتی فی بکوری ہا میری گفتگو یہ چل لی تھی کہ حضور نے فرمایا اتتقو فراست المومن کہ مومن کے وزڈم سے سنبھل کر رہنا اس لیے کہ وہ نارمل ویزن سے کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے علمہ ادریس کاندل وی رحمت اللہ علی نام کے ہمارے بہت بڑے گزرگ گزرے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کے اجل خلفہ میں تھے وہ فرماتے ہیں مومن کے ویزن کے اندر عشق والہانہ پن اقل مندی دانش مندی اور ڈیپ اسٹیڈی ہوتی ہے اور غیر مومن کے ویزن کے اندر کسی نے کسی چیز کو چورانے والی بات ہوا کرتی ہے وہ صرف فائدہ اٹھانا جانتا ہے وہ اس کے ڈیپ میں نہیں جاتا ہے اس کو ایک مثال سمجھاؤ یہ غیر مسلموں نے سیٹیلائٹ پر ریسرچ کیا لیکن اس کے ذریعے پیسہ بنا کو انہوں نے گوگل میپ کو اور میپ کو اور دوسری تمام وہ چیزیں جو اس کے اوپر مدار رکھتی ہے سیٹیلائٹ پر اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی قرآن کریم میں ستاروں کے پیدا کرنے کے تین مقصد بیان کیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سیٹیلائٹ کے ذریعے فلائٹ کو آپ ریٹ کیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر قرآن کو پڑھو گے تو قرآن نے اس کو یوں کہا ہے آ گیا کہ یہ ستاروں کے ذریعے ہی راستے پاتے ہیں عربوں میں اس زمانے میں فلائٹ نہیں تھا لیکن شپس تو تھی شپس تھی یعنی وہ کشتیاں اور دور دور تک جانے والے ملاح یہ کشتیوں کو لے کر جاتے تھے اس زمانے میں کہا سائین بارڈ ہوتے تھے کہ منچسٹر کو ایم فلان پر جاؤ اور لندن کو ایم فلان پر جاؤ وَبِن نجمی هُم يَحْتَدُون اس آیت کو جب انہوں نے پڑھا میں نے کہا خالق تک پہنچتے ہم مصنوع کو دیکھ کر سانع کے نور تک پہنچ تے یہی چیز تو قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے واقعے میں ذکر کی ہے ورنہ رات گئی بات گئی ہو جاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نینوہ میں ایک مقام تھا جہاں انہوں نے اپنی ذرا سرنڈر کرنے کے لئے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر کسی مدد مقابل کو زیر کرنا ہو تو ڈائریک ہتھوڑا نہ مارا جائے بلکہ تھوڑی دیر اس کے ٹیبل پر بیٹھ لیا جائے کہ تمہ جے کوت برابر چال اپنا ہو سکتا ہے جو غروب ہو جائے پھر جب چاند کو دیکھا تو کہا حضا ربی یہ میرا رب ہو سکتا ہے جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا کہ میرا رب نہیں ہو سکتا پھر اس سے اوپر گئے سٹیپ بائی سٹیپ فروم دی باٹم ٹو دی ٹاپ جب انہوں نے لیکن فلم ما فلت جب وہ بھی غروب ہو گیا سن سیٹ ہو گیا تو اب حضرت وہاں لکھا ہے علماء نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھ تو رہے تھے لیکن یہ فرمانا چاہتے تھے کہ سورج اتنا منور ہے تو اس کا منور کتنا بڑا ہوگا سورج جب اتنا چمک رہا ہے تو اس کو چمکانے والا کتنا بڑا ہوگا جیسے اس کی مثال ہمارے بزرگوں نے دی ہے بالخصوص حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھا کہ ایک وہ آدمی ہے جو کسی بڑے بادشاہ کے پیلیس میں جائے اس کے محل میں اور اس میں لگے ہوئے بیل بوٹے اور ہیرے اور جواہرات وغیرہ وغیرہ دیکھ کر بس اسی سننا برابر دھیان سے بہت زبردست ایکزامپل ہمارے بزرگوں نے دیا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس پیلیس میں جا کر انہی ہیرے جواہرات کے دیوانے ہو جاتے کہ کتنا زبردست ہیرہ اور جوہر ہے اور کیا کوہ نور ہے کہ اس کو انڈیا سے لاکر لندن کے میوزیم میں رکھ دیا جائے اسی کے دیوانے ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کے سیلیکشن کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا ونڈر فول یہ بادشاہ ہوگا اس کے سیلیکشن کو مبارک بات دو یہ بنایا کس نے ہے اس کو سیلیکٹ کس نے کیا ہے اس سے ملنا چاہیے اس لئے کہ اس کا زوق کتنا بلند و بالا اور کتنا اعلی ہوگا یہ مسلمان کی حالت ہے کہ سنوریہم آیاتینا فی آفاقی وفی انفوسیم حتی یتبین لہم انہو الحق کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی دلائل قدرت کو دکھاتا ہے آسمان پر کہ اتنا زبردست یہ دکھ رہا ہے چاند لیکن چاند کو دیکھ کر چاند کے دیوانے مت بنو چاند میں نور بھرنے والے کے دیوانے بنو انسان کا دماغ بہت چلا ہے بھی میں پرسو ترسو ایک آدمی سے کہہ رہا تھا کہ آئی فون اپ گریڈ ہوتا جا رہا ہے 15 تک آگیا کیسا کیسا سوفٹ ویر اندر بھر دیا یوں بولو یوں ٹائپ ہو رہا ہے انگلیاں ہلانے کی بھی ضرورت نہیں آپ انگلیش بول لیں انگلیش ٹائپ ہو رہا ہے اب کتابیں لکھنا بھی آسان ہو گیا پہلے ہاتھ چلانے پڑتے تھے لہذا اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے بومبے سے لے کر دوبئی تک میں کتاب کے پیتالی صفحے لکھ دیئے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس لئے کہ بولتے جاؤ وہ فڈا پر ٹائپ ہوتا جاتا ہے تو اس میں انگلیاں ہیلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس ٹیکنولوجی کے دیوانے بنتے اب میں آپ سے سوال کر دوں یہ ٹیکنولوجی کو وجود کس نے دیا برابر آپ بولیں انسان نے اس انسان نے کیسے وجود دیا اس تو ایک تو مقصد ستارے کا یہ ہے دوسرا مقصد قرآن کریم جو ہے جیسے ہی آپ نے دیکھا یہاں سے ہی سمجھ میں آجے گئے چھوٹے چھوٹے کمکمے لگے ہوئے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اوپر کچھ خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہے قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں کی زینت کے ذریعے ڈیکور کیا ہے اور تیسرا مقصد بیان فرمایا کچھ شیاطین فیصلے چراتے تھے اد کچھرہ کچھ چراتے تھے اور پھر اس میں کچھ مرچ مسالہ لگا کر پیش کرتے تھے میری اصل بات یہ چل رہی تھی کہ نگاہ جتنی محفوظ رہے گی لیڈرشپ کی طاقت اتنی ہی زیادہ ہوگی اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى اور کمال کر دیا ہے حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکدہ واقعتاً طبیعت اور زیادہ منشرے ہوتی ہے اور قرآن کو بار بار چومنے اور دل میں اتارنے کو دل کرتا میں جو بات کر رہا ہوں وہ سنیں گے تو کہیں گے کہ مفتی صاحب اتنے ایموشنل بن کر کیوں کہہ رہے ہیں حضرت ثانوی فرماتے ہیں سور نور میں اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کا پورا سامان بیان کیا ہے پہلے تو کہہ دیا قل للمومنین اغدو من ابسارہم وقل للمومنات اغددن پھر فرمایا دھیان سے پوری بات سنو کہ کن کن لوگوں سے اپنے نگاہوں کو بچانا چاہیے اور نگاہ بچانے میں بہت بڑی چیز معین بنتی ہے یا قرآن کا ربط ہے ماشاءاللہ کہ نگاہیں انسان ہیں کبھی دردر اٹھ جاتی ہے سماج میں جو لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں لیکن ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں تو ان کے نکاح کا انتظام کرو اس لئے کہ نکاح کا انتظام ہوگا تو فطرت اگر سلیم ہوگی تو نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی اب نگاہوں کی حفاظت کا پورا بیان کر دیا اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ہے اللہ نور السماواتی والارد کیا حضرت تانوی کی بات ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو نور بخشنے والا ہے جب آسمان اور زمین کو نور بخشنے والا ہے تو زمین میں رہنے والے کی نگاہ میں بھی اللہ نور بخشنے والا ہے لیکن یہ نور کب ہوگا جب اس سے پہلے والی آیتوں پر عمل ہوگا اور انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے گا اور پھر اس کے بعد اس نور کو جس انداز میں سمجھایا ہے اور جب وہ نورانیت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان مسجد والے ماحول میں آتا ہے اس لیے یہ رمضان شریف کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا بقصد بھی ہے نگاہ کی حفاظت نگاہ کی حفاظت اس لیے ہم تو کہا کرتے ہیں ایک آدمی اگر روزہ رکھ کر دن بھر سویا رہے اور دوسرا روزہ رکھ کر مارکٹ میں پھڑتا رہے شاباشی اس کو دیں گے جو سویا رہتا ہے ملے سویا رہتا ہے کم اس کم وہ اپنے روزے کی حفاظت کر رہا ہے اس لیے کہ کیسے کیسے دنیا کے اندر مناظر ہیں جن کو دیکھ کر آدمی کہیں نہ کہیں لب جاتا ہے انسان ہے بھئی وہ لب جاتا ہے اس کے دل میں گناہوں کا دعیہ پیدا ہوتا ہے لیکن لیکن اب سنو اخیر میں بہت زوردار بات کی طرف لے جا کر ختم کروں گا اللہ کے کلام کی زوردار بات ہے کہ جب نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے تو پھر تقوی آتا ہے نگاہ کی حفاظت سے ہی تقوی پیدا ہوتا ہے اس لیے بنیادی چیز ہے بنیادی چیز یہ ہے اس لیے کہ دماغ اور دل ان دونوں کو نگاہ سے جوڑا گیا ہے ان دونوں کو اس لیے تو ان لوگوں نے جو موبائل ایجاد کیے ہیں اس کے کیمرے ہی پر تو لوگ مرتے ہیں اتنا گیگا بیٹ کا کیمرہ اتنا گیگا بیٹ کا کیمرہ اور پھر اس کو ایمیج میں لے جا کر سیو کرنا اور اس کو پھر دیکھتے رہنا اس کے اوپر محنت کرنا اس کو ایڈٹ کرنا اور اس کے پیچھے پاگل بننا تقوی جب ان چیزوں کی حفاظت کے ذریعے آتا ہے تو تقوی کا کتنا بڑا فائدہ ہے سناؤں تو طبیعت مطمئن ہوگی اور رمضان بار بار آتا رہے اس کی دعا کریں گے اللہ فرماتے ہیں جب تقوی آ جاتا ہے نا تو اللہ دل کے اندر ایک اعلارام سیٹ کر دیتا ہے بہت زوردار انام اللہ نے نوے پارے میں بیان فرمائے تقوی جب آ جاتا ہے تو اللہ دل میں ایک اعلارام سیٹ کر دیتا ہے اللہ سیٹ کر دیتا ہے وہ اعلارام اتنا پاورفل اور اتنا سینسٹیو ہوتا ہے اور اس میں اللہ رب العزت سینسر رکھ دیتے ہیں خود رکھتے ہیں لہذا ان کے علاوہ کوئی اس کو ہٹا بھی نوبیڈی کین ریمو اٹ کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے قرآن نے اس کو سمجھایا کہ جب وہ سینسر رکھ دیا جاتا ہے وہ اعلارام رکھ دیا جاتا ہے تو اگر گناہ کی کوئی چیز آزو بازو چکر لگانے کے لیے بھی آتی ہے تو وہ سینسر بجنا شروع ہو جاتا ہے جس کو صرف وہ متقی سنتا ہے یہ میں نے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ ان الَّذِينَ اتَّقَو اِذَا مَسَّهُمْ ٹَچ صرف ٹچ ہوتا ہے ان کو کیا ٹچ ہوتا ہے تَعِفُ بِنَ الشَّيطَان کیا قرآن کا انداز ہے کہ شیطان ان کے اوپر حاوی نہیں ہوتا خالی ایسے چکر لگانے آتا ہے جیسے دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہے کہ ایسے سینسر رکھے جاتے ہیں کہ اگر دس دس قدم کی مسافت میں بھی کوئی اجنبی آدمی نے قدم رکھا ہو تو فوراں اس کا سینسر بجنا شروع ہو جاتا ہے ارے بھئی اس کو آرام سے سمجھ لو فیس آئی ڈی میں نے میرے موبائل پر فیس آئی ڈی سیٹ کیا ہے میں اچھی بات کروں کیا ہوا ہے ہاں فنگر سیٹ کیا ہوا ہے اب اگر میرے اس موبائل کو کوئی اور آدمی لینا چاہے اور اس کو یوز کرنا چاہے کر اس لیے کہ میں نے سیٹ کیا ہے میرا فیس آئی ڈی ہے بس اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنا آئی ڈی سیٹ کر دیتے ہیں اب اگر میرے موبائل کو کسی اور نے ٹچ کیا اور آپ کے یہاں تو اور زیادہ ٹکنالوجی ہے کہ اگر آپ نے اپنی کار میں اپنا آئی ڈی سیٹ کر دیا ہے آپ ہندوستان میں بیٹے ہیں اور آپ کی کار کو کسی اور نے ہاتھ لگایا تو آپ کے موبائل پر اعلارم بجنا شروع ہو جاتا ہے متقی آدمی مسجد سے کتنا دور ہی کیوں نہیں ہوگا بازار میں ہوگا لیکن اس کے دل میں خدا نے جو اعلارم سیٹ کیا ہے اب اگر نفس اور شیطان کی طرف سے ذرا کچھ پائف خالی چکر لگانے کے لیے بھی کوئی چیز آئی تذکروں تو وہ اعلارم بجنا شروع ہو جاتا ہے فائدہ ہم مبصرون تو یقائق ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اویرنیس میں آ جاتے ہیں شیطان آتا تو سب کے پاس ایاد رکھو اور مولانا منزل نومانی رحمت اللہ نے لکھا مفتی کا شیطان مفتی ہوتا ہے حافظ کا شیطان حافظ ہوتا ہے اور مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے جتنا مضبوط گھر چور بھی اتنا ہی ویل ٹرینڈ اور اتنا ہی گریٹ اسکولر آتا ہے اور جھپڑ پٹی میں آنے والا چور اس کو کوئی کلیوریٹی کی ضرورت نہیں لیکن فائدہ یہ بھی ہوتا ہے میں اب اس پر حاشہ بڑھاتا ہوں حضرت کی بات پر خدا کرے حضرت کی روح کو خوشی حاصل ہو جائے کہ برابر ہے حضرت آپ کی بات کہ جتنا بڑا اس کے پاس شیطان بھی اتنا بڑا لیکن جتنا بڑا بنگلہ ہوگا اس میں ٹیکنولوجی بھی تو اتنی ہی زیادہ ہائی پاور کی ہوگی نا جتنا مالدار ہوگا جتنا بڑا بنگلہ ہوگا اس کی ٹیکنولوجی اور اس کا اہلارام بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا اسی لیے تو کہا کرتے ہیں کہ اہل دل اور علماء کرام سے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ان کے تذکرے مت کیا کرو اس لیے کہ ان کے پاس راتوں کو خدا کے منانے کے وہ طریقے ہیں جو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس اپلیکیشن لکھنے کے وہ طریقے ہیں جو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہیں تو دیکھو دو باتیں الگ الگ سمجھاتا ہوں مسے شیطانی الگ ہے اور تسلط شیطانی الگ ہے شیطان ٹچ تو سب کو کرتا ہے لیکن جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ ٹچ ہوتے ہی ایک دم وہی سینسر اندر سے ان کو بیدار کرتا ہے اور جو لوگ متقی نہیں ہوتے جن کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی جن میں تقوی نہیں ہوتا تو ان کا حال قرآن نے پچیس میں پارے میں فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ بہت زوردار آیت ہے یہ ہماری بیماری کا اس میں بہت بڑا سبب بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ نظام خداوندی سے غفلت برتے ہیں تاری طیب صاحب کا ترجمہ ذکر الرحمن کا یہ ہے وہ وہاں ذکر الرحمن کا ترجمہ قرآن سے کرتے ہیں کہ جو لوگ نظام خداوندی سے غفلت برتے ہیں تقوی نہیں آنے دیتے اپنے پاس تو ہم ان کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں شیطان ان کا جگری دوست بن جاتا ہے اور پھر سب سے بڑی مار کیا پڑتی ہے محلوم ہے جو مجھے اور آپ کو پڑی ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ کہ شیاطین ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں مگر معاملہ یہ ہے کہ وَإِحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اعوذ باللہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں ایک آدمی اپنے ڈیسٹینیشن سے بھٹک گیا ہو لیکن سمجھتا ہو کہ میرا ڈیسٹینیشن اسی راستے پر ہے تو اس کا ڈیزل بھی برباد ہوگا ٹائم بھی برباد ہوگا راتوں کا وقت بھی جائے گا محنت بھی اکارت جائے گی غنیمت ہے وہ آدمی کہ جو ذرا چوک گیا ہو تو کم از کم اس کا وہ میپ بولے کہ يو شوڈ ٹیک یو ٹن کہ دوبارہ یو ٹن لو راستہ صحیح پکڑو تو بھلے تھوڑا سا غلط چلا گیا تھا لیکن اندر سے بول دیا نا تقوی والوں کو اندر سے بولا جاتا ہے لیکن وہ ہے اور ان کا رب ہے وہی اکیلے سنتے ہیں ان کو احساس ہو جاتا ہے تنبو ہو جاتا ہے اور جب احساس ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ توبہ کے لئے اڑ جاتے ہیں اور پھر توبہ کے ذریعے وہ خدا کے اتنے قریب ہوتے ہیں جتنے توبہ سے پہلے نہیں تھے اس لیے کہ وہ سینسر بجا تو اب ان کو سرویس کرنے کی توفیق ہوتی ہے پھر اب ان کو برابر اس کو سیٹ کرنے کی دوبارہ توفیق ہوتی ہے وہ اور زیادہ محنت کرتے ہیں یہ تقوی کی برکت سے ہوتا ہے میرے بھائیو اس لیے روزے کو فارمالٹی کے طور پر نہ رکھتے ہوئے تلاوت کو فارمالٹی کے طور پر نہ کرتے ہوئے نمازوں کو فارمالٹی کے طور پر نہ کرتے ہوئے نیت کے استحضار کے ساتھ کریں گے تو ہمارے لئے بھی وہ بات ہوگی کہ اِدَا مَسَّهُمْ تَعِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ انشاءاللہ تَذَكَّرُوا فَإِدَا هُمْ مُبْصِرُونَ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے مواقع آپ کو دیئے ہیں جاتے جاتے میں آپ کو یہ احساس دلاتا چلوں میں تراوی میں جب قرآن سنتا ہوں واقعیتاً دل رشک کرتا ہے کہ ایسی سرزمین پر ایسا شاندار قرآن شریف پڑھنے والے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور ان کا قرآن سنتے رہے یہ ان بڑھوں کے تقویے کی برکت ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں اب آپ کو وہ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی نسلیں بھی اسے حاصل کرتی رہیں اس پر چلنا پڑے گا ربنا اللہ کہہ دینے سے کام نہیں چلتا سمستقاموں کرنا پڑتا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ رب العزت نے محنتوں کے صدقِ طفیل مسجدوں کو کتنا آباد کیا ہے اور کیسی کیسے پرعظم اور ہمت رکھنے والے لوگ دیئے کتنی خوشی ہوتی ہے دو سال سے جب آتا ہوں کہ کتنا بڑا مدرسے کا یہ پورا اسٹرکچر چل لہا ہے دیکھو کہہ دوں صاف یہ تو بننے ہی والا ہے یہ گیرنٹیٹ بات ہے یہ بن ہی جانے والا ہے دنیا انسانیت میں آج تک کوئی مسجد مدرسہ اللہ کے نام سے اگر اس کی بنیاد رکھی گئی تو ادھورہ کبھی بھی نہیں ہوا لہذا یہ تو بننا ہی بننا ہے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کا کچھ لگ جائے اور وہ بن جائے جن کا کچھ لگ جائے اور جیسے ہمارے یہاں ہم نے صرف بیٹھ کر یہ تیہ کیا تھا میرے خود کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں میں اکوٹا بڑودا میں ایک جگہ ہے اکوٹا وہاں ایک مرتبہ رمضان میں میں بیٹھا ستائیسویں شب میں میں نے کان میں کچھ بات پڑی تھی رمضان شریف کے اندر کہ گاؤں کی مسجد کو کچھ قرضہ ہے میں میرے دل میں سوچ رہا تھا یار تیرے گاؤں کی مسجد کو قرضہ لیکن مجھے نہیں جانا کسی کے پاس لینے میں نے یہ تیہ کیا اللہ کا نام لے کر میرے اساتیز ایک کرم کی توجہات کے صدقے میں بیٹھ گیا میں نے کہا آج یہ تیہ کرتے ہیں کہ اپنا بارہ لاکھ روپے کا قرضہ ہے اسی مجمع میں سے ادا ہوگا ہم اکوٹا سے نیچے اوپر نائیں بائیں بڑودا میں بھی نہیں جائیں گے کچھ باتیں کی آپ یقین کریں گے اسی مجلس میں سکسٹی ٹو لاکھ روپے جمع ہو گیا الحمدلی اور پھر وہ متولی صاحب پریشان تھے کہ آپ نے تو مائنگا تھا بار لاکھ نیا تو باسٹھ لاکھ تھے گیا پہلا پچھا تو وہ دی گیا وینو ہوں تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بہت مددس ایک ڈریم تھا کہ مسجد کو برسہ برس ہو گئے اب اس کو مضبوط بنانی ہے تو اب اتنے میں تو بن نہیں سکتی تھی ہم نے کہا ابھی اتنے میں کام چلاو آئندہ ستائیس رمضان کو الحمدللہ صرف اور صرف اسی علاقے کے لوگوں نے مل کر ڈیڑھ کروڑ کی مسجد بنا دی جبکہ وہ کوئی اتنے زیادہ مالدار ہم نے کہا فورین تو دور بڑو دا کے کسی محلے میں بھی ہم نہیں جائیں گے فورین تو بہت دور کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے چٹانے چور ہو جائیں جو ہو عظم سفر پیدا اقبال کیا کہہ گئے نوجوانوں صدائیں یعنی آواز صدا کا مطلب آواز آ رہی ہے آبشاروں سے آبشار یعنی فالس نائیگرا فالس تو وہ جو فالس ہیں وہ آواز دیتے ہیں کہ چٹان بھی اگر ہو مضبوط پہاڑ بھی ہو جب پانی یہ تیہ کر لیتا ہے کہ مجھ کو جرنی کرنی ہے تو پھر وہ چٹانے بھی چور ہو جاتی ہیں اگر آپ سب مل کر یہ نیت کر لیں گے کچھ ہو جائے ہمارا یہ پروجیکٹ آئندہ رمضان سے پہلے ہم کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے اللہ ضرور پہنچائے گا اور اگر ہمارا حصہ نہیں لگا تو میں نے کہا وہ تو ہونے ہی والا ہے کسی اور کے ذریعے ہو جائے گا پھر ہم تکتے رہ جائیں گے کہ یار یہ تو گولڈن اپورچینٹی تھی اور یہ کسی اور کے لیے تو ہونے ہی رہا ہے مفتی فاروق صاحب اکل کوا کے لیے تو نہیں مانگ رہے ہیں نہ تڑکشور کے لیے مانگ رہے ہیں نہ اندوستان کے کسی علاقے کے لیے کہہ رہے ہیں مانگ رہے ہیں یہ آپ ہی کے جنریشن کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور ہم نے پرسو ترسو بولٹن میں کہا جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کرو ایک بولٹن کے حاجی صاحب تشریف لائے تھے ہمارے حضرت کے پاس حضرت مولانا سید ذلفقار صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت نے ان سے فرمایا حاجی صاحب اپنی زندگی میں خود ہی اپنے لیے کچھ کر کے جاؤ اب کی اولاد سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ مرنے کے بعد وہ قبرستان نہیں آئے گی تو وہ تمہارے لیے کیا مسجد بنائے گی یہاں اپنے جنریشن کی حفاظت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے انشاءاللہ پھر دیکھو کوئی ہمارے اسلام اور مسلمانوں کو ذرا بھی ٹکر دے سکتا نہیں ہے اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا چٹانے چور ہو جائیں جو ہو عظمیں سفر پیدا حق تعالیٰ شانو ہو قبول فرمائے آپ سب کی محبتوں کا اللہ تعالیٰ اپنی شائعہ نشان بدلہ نشیف فرمائے سرسبز و شاداب رکھے سرخرو رکھے اور دین کی دینداروں کی علم کی اہل علم کی قدر کے لیے ہم سب کو خوب قبول فرمائے اسی میں ہمارے جنریشن کے دین کی حفاظت کا راز ہے اور اسی طرح سال بھر جب جب بھی دین کی مجلس ہو جماعت آئے تعلیم کے حلقے لگیں گشت ہو اپنی ضرورت سمجھ کر اس میں جڑنا چاہیے دین کسی کا محتاج نہیں ہے ہم دین کے محتاج ہیں ہم استعمال ہو جائیں گے تو ہماری خوش قسمتی ہے ورنہ اللہ کسی اور کے ذریعے بھی کام لے سکتا ہے اس کو فارسی کا شاعر کہہ گیا یہ خوش قسمتی اپنی کسی طاقت کی بنیاد پر نہیں ملتی یہ خدا کی طرف سے سیلیکشن ہوتا ہے وہاں سے الیکشن نہیں ہوتا بلکہ سیلیکشن ہوتا ہے اور اللہ سیلیکٹ کر لے تو کتنی پیاری بات ہے اور کتنی پراؤٹ کی بات ہے اللہ رب العزت ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار اللہم انا نسألوکا فی سفرنا حاظ البرر والتقوی ومن العمل ما ترضا ومن العمل ما ترضا یا حیو یا قیوم برحمتکا نستغیث اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے اداروں کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما اے اللہ اداروں کو مساجد کو مکاتب کو دعوت و تبلیغ کو چلانے والے ہمارے رجال کار کی بھرپور حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دینی مدارس کی خزانے غیب سے کفالت فرما الہ العالمین ان مدارس کا احسان ہے کہ وہ ہماری نسل کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں اے اللہ یہ مسلح انہی مدارش سے آباد ہیں یہ مسجدیں انہی مدارش سے آباد ہیں اے اللہ ان مدارش کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما اہل اللہ سے ہمیں وابستہ رکھ ہماری روح کی حفاظت فرما ہماری نظروں کی حفاظت فرما دماغ کی حفاظت فرما دل کی حفاظت فرما زنا سے لغویات سے فحشکاری سے بھرپور ہماری حفاظت فرما اور ہم سب کو اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنا اس مسجد کو آباد فرما آباد کرنے والوں کو آباد فرما اس کے پروجیکٹ کو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے عرباب دل کے قلوب کو متوجہ فرما کر پائے تکمیل تک پہنچا اور اس کو آنے والی نسل کی حفاظت کا ذریعہ بنا اے اللہ اس کی فکر کرنے والوں کی تو فکر فرما لے اور جو جو لوگ اس کے اندر مددگار ثابت ہوتے ہیں سب کے گھروں کو زندگیوں کو تندرستی کو آلو اولاد کو آباد فرما برباد ہونے سے حفاظت فرما ذہنی فکری جسمانی ہر قسم کی غلامی سے ہماری حفاظت فرما صرف تیرے رسول کی غلامی ہو اے اللہ ایسے جذبات نصیب فرما اے اللہ جنہوں نے محبت کی نظر سے دیکھا ہماری قدر کی ہمارے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ اس علاقے کے حفاظ اکرام کو رونق قرآن نصیب فرما علماء اکرام کو رونق علم نصیب فرما مدرسین کو رونق درس نصیب فرما اور ان کو بنانے میں جن پرانے بزرگوں نے اور علماء نے محنتیں کی ہیں ان سب کو رونق قبر نصیب فرما ہماری دعاؤں کو مہد اپنے فضل و کرم سے اے اللہ قرآن کریم کے سرمائے کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام علی کے صدق تفیل قبول فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین برحمتکا یا الرحمن الرحیم